اگر پھر سے سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کریں گے کہ ہم جو پروگرام میں وائیڈ لیتے ہیں تو وائیڈ کیوں لیتے ہیں کیا یوز ہے اس کا اور کب ہم وائیڈ نہ لے کر کبھی ڈیل لکھتے ہیں کبھی کریکٹر لکھتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا بناتے ہیں وہ ایسے لکھتے ہیں کی وائیڈ مین اور آپ نے اندر کچھ اس میں ایکسرسائز کی کچھ سٹیپس لکھے اور آپ نے اس فنکشن کو بند کر دیا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مین ایک فنکشن ہے یہ پہچان آپ کو یہ دیکھ رہی ہے یہ فنکشن ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک ہتم ہو جاتا ہے اب لکھا ہے اپنے ساتھ میں وائیڈ وائیڈ کا کیا مطلب ہوا کہ دیکھیں دھیان سمجھے اس بات کو اس پروگرام کا جو آؤٹپٹ ہوگا اس پروگرام کا جو بھی آؤٹپٹ ہے جو بھی آپ کر رہے ہوگی کوئی تو آؤٹپٹ ہوگا تو وہ آؤٹپٹ کسی دوسرے پروگرام میں یہ دوسرے پروگرام میں یہ آپ کا مان لیجے پروگرام ہے اے ڈوٹ سی اور یہ دوسرے پروگرام ہے بی ڈوٹ سی ٹھیک ہے تو اس کا جو بھی آؤٹپٹ ہے مان لیجے فائیو ہے ٹین ہے دیپک ہے مائیش ہے اور کوئی موبائل نمبر ہے کچھ بھی کوئی بھی آؤٹپٹ ہے وہ کہی جا نہیں رہا ہے ила کا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہوا کی والی یہ ہیں جو بھی کچھ cub یہا سے باہر جائی نہیں لکنی یہاں ہے کوئی والی وہاں بھیج نہیں رہا کہیں اور یہ کسی اور فیکشن وہاں بھیج نہیں رہتا ہے اس فونکشن کے اندرٹ جتنے بھی ایسے انکی آئیو یہاں سے گی شروع کر ہون کچھ اور کریں slit نے آگے آگے کسی اور پروگرام کیلئے کے لئے کسی اور فنکشن کیلئے بھیج نہیں رہے والی آب دیکھیں کہیں آپ نے لکھا ہے یہ ایسے میں ایک ایک اگزامبل لے لیا ہے آپ نے لکھا ہے انٹیجر ف نام پر کوئی فنکشن ہے جسے آپ نے لکھا ہے انٹیجر فار فار کوئی نام لے لیا ہے میں نے یہاں پر آپ نے کچھ steps لکھے ہوئے ہیں پھر آپ نے لکھ دیا ہے return t اب t بھی کوئی variable ہے تو کیا مددر ہو اس بات کا اس بات کا مددر یہ ہوا کہ آپ نے جیسے یہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ value یہاں سے value جا رہی ہوتی اگر ہم کچھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر جب یہاں سے value جا رہی ہوتی تو یہاں پر آ بھی رہی ہوتی بیان سمجھے گا اس بات کو دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ یہاں سے value جا رہی ہے ماللے جا رہی ہے value یہاں پر تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ یہاں پر کوئی value آ رہی ہے تو وہ جو فنکشن ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ value آ رہی ہے یہ value i کس type کی value ہے اور کس میں store ہو کے آ رہی ہے وہ variable نام کے یعنی VAR نام کے variable میں store ہو رہی ہے اور کس فنکشن میں ہو رہی ہے اس میں ہو رہی ہے اتنی بات تو مجھے لگتا ہے آپ کو سامنے آ رہی ہوگی ہے اب اس value کا آپ کیا کریں گے وہ یہ آپ یہاں کریں گے جو بھی آپ کو کرنا ہو کر لیجی کچھ result آئے گا فر سے دیکھیں آپ نے یہاں پر process کیا تھا کچھ result آئے تھا یہاں پر process کریں گے result آئے گا تو وہ result کو آپ اس کو یہیں تھوڑی رکھیں گے اگر رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کہیں اور بھیجنا ہے یعنی یہاں سے value اب کئی اور جا رہی ہے یا واپس وہیں پر آ رہی ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے program کیسا بنایا ہے تو اب return ہو رہی ہے value کہاں return ہو رہی ہے یہ t value return ہو رہی ہے تو جو بھی t میں answer آیا وہ آپ بھیجیں گے آپ بھیج رہے ہیں دیکھیں دھیان سنیے گا آپ بھیج رہے ہیں تو کوئی value جو ہے یا تو interior ہوگی یا character ہوگی ہے کچھ اور بھی ہو جو بھی آپ دینا چاہیں تو وہ ہوگی اب کیسی value بھیج رہا ہے t کیسا answer آ رہا ہے وہ integer آ رہا ہے اس کا مطلب اس میں کیا ہوا کہ یہ value اس میں کہیں سے آ رہی ہے جو کی interior type کی value ہے کیونکہ آپ نے store کی ہے اس میں اور function یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے calculation یہ جو بھی کچھ کیا اور process آپ نے یہ کی ہے اور اس کے بعد جو بھی result آیا ہو آپ نے ایک result ہو وہ جتاں بہت سا result آئی ہو آپ کے پاس الگ الگ values آئی ہو تو آپ کیول ایک variable کو t کو بھیج رہا ہے جو کی interior type کی value return کر رہا ہے وہ کہاں بھیج رہا ہے جہاں سے مر آ گیا ہوں تو ڈس نے مگایا ہو یعنی سے اس function نے b.c میں کوئی function ہوگا اس نے value مگایا تھی یہاں سے یہاں سے یہاں جا رہی تھی اور یہ calculation کر کر solve کر ہو سکتا ہے c.c میں بھیج رہا ہو اور یہاں ہو سکتا ہے واپس اس میں بھیج رہا ہو depend کرتا ہے کہ آپ نے کیسے بنایا ہے تو یہ اس کا void کا use ہے یعنی void ہم کم لگاتے ہیں اب اس home میں آ رہا ہوگا کہ جب value یہاں سے کہیں جا نہیں رہی ہے یہاں کیا ہی ہے تو آپ void لگا رہے ہیں otherwise اگر کوئی value return کر رہے ہیں تو interior ہے character ہے جو بھی کچھ آپ لگانا چا رہے ہیں وہ یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ مجھے لگتا ہے آپ کو سامنے آ رہا ہوگا اچھے سے ایک request کروں گا آپ سے اگر یہ ویڈیو آپ کو سامنے آتی ہے اچھی لگتی ہے اس سے کچھ آپ کو help مل لی ہے تو آپ کے جو friends ہیں facebook پر جو آپ کے friends ہیں whatsapp whatsapp میں گروپ میں ان کو ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھ پائیں اور آپ کا رخصان تو اس میں ہوتا نہیں ہے آپ کو اس سے کلک کرنا ہے اور وہ بھی اس ویڈیو کا لاب لے پائیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے آپ کے بہت بہت دانے والے